دو وائرلیس نیٹورک میں آپ کا استقبال میں ہوں جعفر آئیے نظر ڈالتے ہیں جمہو کشمیر کی دس بڑی خبروں کی ہیڈلائنز پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے گرمیوں کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا ہے یہ چھوٹیاں انیس جون سے اٹھارہ جولائی تک رہیں گی ان چھوٹیوں میں کسی بھی ناعمل کیس کی سنوائی نہیں ہوگی بڑے ضروریہ امرجنسی کیسز کی سنوائی جاری رہے گی زلہ پنچ میں الوسی کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود کی برامد سے دہشتگردوں کے ایک ٹھکانے کو ختم کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز کی سرلا بٹالین نے پنچ کے ایک علاقے میں سرچ اپریشن چلایا جس کے دوران دہشتگردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا اس ٹھکانے سے بہت سے ہتھیار اور گولہ بارود برامد ہوا زلہ انانتنا کے دورو علاقے سے ایک درزی کی بیٹی مہرین علی نے اچھے نمرات کے ساتھ نیشنل الیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ یعنی نیئی تی کا امتحان پاس کیا مہرین نے بغیر کسی کوچنگ سنٹر جانے کے گھر بھیٹے محنت کی اور آج ان کی محنت رنگ لائی پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مغل روڈ پر ٹنل بنایا جائے تو اس سے نہ صرف ہماری معیشت بڑھے گی بلکہ اس سے کشمیر کے تاجروں کو بھی فائدہ ہوگا اولڈ ایج اور ہینڈی کیپڈ پینشن بند کی جانے کے خلاف آج جمہوں کے بہو فورٹ علاقے میں لوگوں نے احتجاج کیا اور اپیل کی کے روکی ہوئی پینشن کو جلد لاغو کیا جائے دھمپور کے جکہینی چوک میں جمہوں سرینگر نیشنل ہائیوے پر تمام گاڑیوں کو روک دیا گیا اور گاڑیوں کے ایک لمبی کتار لگ گئی دراصل رامبن کے مہاڑ علاقے میں سڑک پر پتھر گرنے سے گاڑیوں کو روک دیا گیا کسی بھی گاڑی کو کشمیر وادی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے زلہ بانڈیپورہ کے دردپورہ علاقے کے رہنے والے لوگوں نے بجلی کے بل میں ہوئے اضافے پر محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا لوگوں نے کہا کہ ہم شڑیول کاسٹ کے ہیں اور ہماری آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے ہم مشکل سے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں نیشنل انویسٹیگیشن اجنسی کورٹ یعنی نائیے کورٹ نے پی ڈی پی کے ایک جوان لیڈر وحید پارا کی امریکہ جانے کی اجازت کے لیے دائر ایک پیٹیشن کو خارج کر دیا پارا کو یلو یونیورسٹی میں تین مہینے کے پیس فیلوشپ پروگرام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا کپوڑا میں جمہ کشمیر پولیس کے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ یعنی ایس آئیوں نے پاکستان میں مقیم دہشتگرد علماس رزوان کی جائداد کو اٹیج کر لیا راجوری پولیس نے مسافروں کی مدد سے ایک مسافر بس سے آج تین جیب قطرنے والی خواتین کو حراست میں لیا جبکہ ان کے ساتھ موجود دو لڑکے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت خدا حافظ